کیا آپ بھی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے ٹریڈنگ شروع کی ہے لیکن you are confused یا آپ کو loss ہو رہا ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی آپ کونسی ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ غلط کشتی میں سوار ہوئے ہیں آج کی سوڈیو میں میں آپ کی یہ confusion دور کرنے والا ہوں اور آپ کو guide کروں گا کہ کونسی ٹریڈنگ آپ کے لیے best ہے to get the maximum output اسلام علیکم پخیر راگ علیہ دیسے اسماعیل بلاغر اور ایک نئی ایک سائٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کو welcome کرتا ہوں جس میں ہم ڈیر ٹریڈنگ، سونگ ٹریڈنگ اور پوزیشنل ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کریں گے ویسے ٹریڈنگ کی تو بہت ساری قسمیں ہے جو کے ٹائمز کے حال سے ڈوائیڈ ہے فیچر کے لیے حال سے ڈوائیڈ ہے جو آج کی ہے اس میں ہم ان تینوں کو discuss کریں گے اب straight to the point ٹائم ویس نہیں کرتا discuss کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ لوگوں نے بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے اگر ٹیلیگرام کا گروپ ہمارا جوائن نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے جہاں پہ regular basis پہ سپورٹ سگنل آپ کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو help کرتا ہے to get rich ڈیر ٹریڈنگ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں about ڈیر ٹریڈنگ جس طرح کے نام اور ون منٹ سے لے کے 15 منٹ کے ڈیوریشن کو دیکھ کے لیا جاتا ہے کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ صبح نو بجے جب مارکٹ اوپن ہوتا ہے تو ٹریڈ لیا جائے اور رات کو بارہ بجے سے پہلے ہی ٹریڈ کو کلوز کیا جائے اب اس ٹریڈ کے دوران جو نارملی فرسٹریشن لیول ہوتا ہے وہ طرح سا ہائی ہوتا ہے آپ کو کسی بھی ٹائم سکرین پر بیٹھ کے چیزوں کو انیلائز کرنا ہوتا ہے سو اس وقت ہم ٹریڈنگ بھی اوپر ہے اور ایتیریم کا گراب دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کا ون ڈے کا ڈیوریشن ہے سو فار اگزمپل اگر ہم یہاں پہ دیکھ لے اوورال کہ ادھر جو ہے انہوں نے ٹریڈنگ شروع کر دی اور وہ پرائس جو ہے وہ یہاں تک آتے آتے اوپر چلا گیا تو اس کو یہاں پہ سیل کر دیتے ہیں سو فار اگزمپل جو پرچیزنگ ہوئی ہے وہ ان کی ہوئی ہے ترٹی تری فیپٹین پر تو اس کو سیل کر لیتے ہیں ترٹی تری فیپٹی ون پر اور اس میں سے جو بھی پرافیٹ مارجن بجتا ہے توڑا بجتا ہے زیادہ بجتا ہے وہ اس کو پک کر لیتے ہیں اب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک دن کا کام ہوتا ہے کچھ منٹس کے بیسس پر یہ ٹیکنیکل انیلیسز کر کے کسی بھی کوئن کو بائے کر لیتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ شام تک اس کو سیل کر دے تو اس میں آپ کا سکرین ڈیوریشن بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ لاز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ نے مارجن وغیرہ پر پیمنٹ اٹھائی ہے اور آپ کو بہت زیادہ پرافیٹ بھی مل سکتا ہے کیونکہ آپ ٹیکنیکل انیلیسز کر کے مارکٹ کے اپس اور ڈاؤن کے بیسس پر کوئی بھی ٹریڈ کر کے وہاں سے اپنی مرضی کے ریزرٹس ہے وہ چاہتے ہیں تو لاز ان پرافیٹ اس کا پارٹ ہے یہ ریل ڈیٹا پر چلتا ہے جو سامنے ہو رہا ہے اس کے بیسس پر ڈیسیجن لیا جاتا ہے سوینگ ٹریڈنگ اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر یہی چلتا ہے سپورٹ انیلیسز میں سپورٹ بائنگ اور ان پرچیزنگ میں اور اس میں یوزر کیا کرتا ہے کہ کوئن کو بائے کر لیتا ہے اس کو کچھ دن کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے ہولڈ کر لیتا ہے اور جو پرائیس اوپر چلی جاتی ہے تو اس کو سیل کر کے اسے اپنا پرافٹ نکال لیتے ہیں کمپیرٹو ڈیٹ ٹریڈنگ اس میں اتنا سٹریس انوال نہیں ہوتا اور اس میں جو ہے ٹیکنیکل انیلیسز پلس فنڈمنٹل انیلیسز کے بیسس پر کسی کوئن کو پک کیا جاتا ہے اپارٹ فرام ڈیٹ آپ کو جو ہے کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جس میں جو نیوز آلڈی شامل ہے کہ آپ نیوز کو دیکھتے ہوئے انفیونسز کو دیکھتے ہوئے اس کے بیسس پر سٹیپ اٹھاتا ہے کہ یہ آگے جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ جو کوئن ہے اسے ہمیں زیادہ پرافٹ مل جائے اگر میں پرسنلی بات کروں تو ہم سوینگ ٹریڈنگ ہی کر رہے ہیں جس میں آج ہم نے پروڈک بائی کر لیا اس کو کل بیج دیتے ہیں پرسو بیج دیتے ہیں یا ہفتہ دو ہفتے بعد بیج دیتے ہیں سو کمپیرٹوی ٹو ڈیٹ ٹریڈنگ ہم بات کریں یہ زیادہ اس کے اندر اتنا سٹریس انوال نہیں ہوتا اتنا آپ ٹیکنیکل انیسز پر فوکس نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ سا فنٹمنٹ انیسز کر کے اس چیز کو پک کرتے ہیں کوئن کو پک کرتے ہیں اور جو پرافٹ مارجن ہے وہ اگر ہم دیتے ریٹنگ کی حوالے سے کل بات تو شاید کم ہو کیونکہ وہاں پر آپ ٹوئنٹی فور بائی سیون انوال ہے وہ پرچیزنگ انڈ سیلنگ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ایک سکون ملتا ہے سو دیٹس وائے نارمالی جو سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ ایسی میں ہی رہتے ہیں اور سوینٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ناو بات آتی ہے تو دیٹس پوزیشنل ٹریڈنگ ون آپ دو انویسٹر فیوریٹ ٹریڈنگ ٹیکنیک جس میں وہ فیو ویکس لے کے فیو منٹس آر ایئر تک جو ہے کوئن کو ہول کر لیتے ہیں یہ زیادہ تر ایکنامک پیٹرن ان فنڈامیلٹل پیٹرن پہ چلتا ہے اس میں ٹیکنیکل انالیس کا اتنا خاص رول نہیں ہوتا بس سمپلی مارکٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئن پرچیس کرنا ہے تو یہ آنے والے ٹائم میں کہا جائے گا اور ٹیکنیکل انالیس کو اتنا دیکھا جاتا ہے جس طرح گراب دیکھے بی ٹی سی کے کیس میں آپ کا گراب اوپر کی طرف جا رہا ہے تو یہ ایک گوڈ سائن کے لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں اب کورس ٹین ٹو فیپٹین پرسن رول ہے لیکن باقی ایک نابک انڈیکیٹر انفلینسرز کو اور جو آپ کا اوورال یہ فنڈیمنٹل پیٹرن ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اور اپارٹ پرم دیس ٹنگز جو کمپنی یا جس کوئن میں آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی کچھ فیچرز کو بیدے گا جاتا ہے کہ بائی جو کوئن انہوں نے آفر کی ہے کتنے لیول تک ہے اور یہ کتنے ریگولر بیس پر نیو اپ ڈیٹس پر کام کر سکتے ہیں اس میں جو سٹریس کا ماحول ہے وہ انتہائی ہی کم ہے کیونکہ آپ کے کوئن کی پرائس ڈیلی کم ہوتی ہے اوپر جاتی ہے آپ اس سے کوئی پروان نہیں کرتا کیونکہ آپ جو ہے ایک لانگ ٹرم اس پر چل نکلے ہیں اگر ہم دیکھیں بی ٹی سی کو تو آج سے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ ساتھ آٹھ سال پہلے وہ کچھ چند سو ڈالرز کے بیچ چل لاتا ہم اگر ایتیریم کی بات کر لے تو دوزار سولہ سترہ میں وہ کچھ ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹری ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ ڈالرز میں چل لاتا سیم اندکس اگر ہم سولانہ کی بات کر لے تو دو سال پہلے سولانہ کی کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن آج وہ دو سو ڈال پہ ہیں تو وہ اس قسم کی کوئنس کو اٹھاتے ہیں جس کے بیک پہ ایک سٹرانگ ٹکنالوجی ہو اور ان کو معلوم ہو کہ بھائی یہ کوئن آگے جائے گا سو پوزیشنل ٹریڈنگ یہ ان لوگ کے لیے ہے جو کہ لانگ ٹرم میں چلنا چاہتے ہیں آئی ہوب کہ آپ کو ٹریڈنگ کی ان تمام تر ٹکنیکس کے ساتھ ساتھ ان تینوں ٹریڈنگ میترز کا آئیڈیا بھی ہو چکا ہوگا ناؤ آپ کونسی ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے کمنٹ میں مس بتانا ہے اگر میں پرسنل بتا دوں تو وی آر سونگ ٹریڈرز اور ہم تقریباً دن سے لے کے دو تین دن اور ہفتوں تک جو ہے اپنی ٹریڈنگ کو لے کے جاتے ہیں اور اس میں سے اپنا پرافیٹ مارجن نکال کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں ٹیکنیکل انیاریسز کی طرف ہمارا اتنا فوکس نہیں ہوتا بٹھ ہمارا فوکس جو ہے وہ اکناپک انڈگیٹر اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفرنسل مارکٹنگ ہیں ان کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایدھر ٹو انویسٹ آر ٹو ویڈرہ اور منی سو یہاں پہ اسی ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اور ہاں مست بتانا ہے کہ آپ کو کونسا مثل پسند آیا تو بس سیو اندھے نیکس ویڈیو ڈاللہ پامان